قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی زیرے صدارت ہوا اجلاس میں مسلم لگنون کے راہنما خواجہ ساد رفیق نے نکتہ اعتراض پر کہا کہ پیٹولیم قیمتوں میں اضافہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ ہے مالی خسارے پر قابو پانے کے لیے حکومت نے ہماری تجاویز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پیٹولیم قیمتوں میں اضافہ عوام پر خودکش حملہ ہے حکومت پارلیمنٹ کے آواز سننے کے بجائے آئی ایم ایف کے احکامات پر عمل کر رہی ہے اس موقع پر ایم کی ایم کے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر حیدر عباس نے کہا کہ وزیر آزم سید یوسف رضا گیلانی نے یقین دلایا تھا کہ پیٹولیم کی قیمتوں میں اضافہ کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا مگر یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا اور اوگرا نے قیمتوں میں اضافہ کر ہی دیا انہوں نے کہا کہ اگر تین روز میں فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ان کی جماعت آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کرے گی انہوں نے وقت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پیٹولیم کی قیمتوں پر نظر ثانی کرے اور فیصلہ واپس لے اجلاس میں مسلم لکاف کے رکن قومی اسمبلی وقاس اکرم شیخ نے کہا کہ وزیر آزم نے پیٹولیم اصنوات کی قیمتوں کے تائین کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی مگر بات اوگرا کی معنی ہے بعد میں وفاقی وزیر سید خوشید شاہ علامتی وقوچ کرنے والی تینوں پاٹھیوں کو ایوان میں لے آئے قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا